بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز صافیہ حضرات آپ کی آمد کا آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ موزیز صافیہ حضرات پرسوں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کوئٹہ تشریف لائے اور وزیر علیہ بلوستان جام کمال صاحب کے ساتھ اور پروینشل کیبنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے انہوں نے چیئر کیا میٹنگ اور ان کو بریفنگ بھی بلوستان میں جو ہمارے ڈیولپمنٹ سکیمات ہیں خصوصاً گزشتہ دو سالوں سے جن پہ کام جاری ہے اور بلوستان میں جو گوڈ گورنرز کا ایک موڈل ہم نے اسٹیبلش کیا ہے ایک انسٹیٹوشنلائزد میکنزم جو وزیر علیہ بلوستان جام کمال صاحب کے ویشن کے تحت ہم نے اسٹیبلش کیا ہے اس حوالے سے ہم نے بریفنگ دی اور جتنے ہماری سکیمات ہیں ایک ایسے سکیمات جو نہ صرف انفراسٹرکچر کے ہوں گے جس سے نہ صرف نئی عمارتیں بنیں گی بلکہ ایچار اس سے ڈیولپ ہوگا لوگوں کو روزگار کے مواقع میں لیں گے اور ان تمام اسکیمات کی جو کوالٹی ہے وہ پاسٹ میں جتنی بھی ڈیولپنٹ ورک ہوئے ہیں کمپیرٹیولی سب سے بہتر کوالٹی کے یہ ہم نے اسکیمات پروموٹ کر رہے ہیں اور بلوستان کو ترقی کے شہرہ پر گامزن کر رہے ہیں گو کے وسائل بلوستان کے پاس کم ہیں اور ہمارا جو اپنا ٹیکس جنریشن کا نظام پاسٹ میں رہا ہے اس کے تحت بہت کم ہمارے اپنے معاصل ریسیٹ ہم وصول کرتے رہے ہیں اب اس کو بھی ہم نے بڑھایا ہے پندرہ عرب روپے تک فردر ہم بڑھا رہے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ سے بھی گزارش کی ہے کہ بلوستان جو ستر سالوں سے محروموئے کا شکار رہا ہے بلوستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوا وسائل کم ملے ہیں جو ملے ہیں وہ مس منجمنٹ کا شکار ہوتے رہے ہیں تو اس تمام بریفنگ کے بعد وزیراعظم صاحب نے وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب کا جو ان کا ویجن ہے ان کی کار کردگی کو انہوں نے سراء اور پھر ہمارے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو ہم فیڈل گورنمنٹ سے چاہ رہے ہیں ایک تو فیڈل گورنمنٹ کا شکریہ کہ انیس سو نوے سے دوہزار اٹھارہ تک جتنے بھی پی ایس ڈی پی میں بلوستان کیلئے جو شیئر رکھا گیا ہے دو سالوں میں وہ ہائیسٹ ہے کل پی ایس ڈی پی کا تقریبا تیر تیرہ پرسنٹ بلوستان کا عصہ بنتا ہے لیکن جو پاسٹ کی محرومیاں ہیں جو بیک ورڈنیس ہے جو جیوگرافی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پیسے بھی بہت کم ہیں گو کہ ہم شکر گزار ہیں پرائیم انسٹر صاحب کا انہوں نے اہمیت دیا سیپیک کے پروجیکٹس میں بلوستان کو اہمیت دیا جا رہا ہے وزیراعلا صاحب نے بہت سارے نئے پروجیکٹس انہوں نے گزارش کی پرائیم انسٹر صاحب کے ساتھ کی انہیں سپیشلی فائنانس کیا جائے جن میں کوئٹا کراچی شارہ جو ڈیول کیریجوے ہے بڑا امپورٹنٹ ہمارا ایک روڈ ہے جس پہ آئے دن بلوستان کے لوگ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ان کی شادتیں ہو رہی ہیں یہ بلوستان گورنمنٹ کا ڈیمانڈ ہے یہ بلوستان کی عوام کا ڈیمانڈ ہے یہ ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے اس حوالے سے فیزیبیلٹی سٹڈی کوئٹا کراچی شارہ جو ڈیول کیریجوے کے تو شروع ہو گئی ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ وہ پی 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 موڈ میں یہ جو ہے ایک پروجیکٹ ہم پروموٹ کر رہے ہیں اس کو ڈیولپ کریں گے لیکن ہم چاہ رہے ہیں بلوستان گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس پہ تیزی سے کام ہو اگر تیزی سے کام نہیں ہوتا تو آئے دن اسی طرح ایکسیڈنٹس کی وجہ سے جو لوگوں کی شادتیں ہو رہی ہیں ہم اسی طرح لاش ہتانے پڑیں گے دوسرا سیپے کا جو ویسٹن کوریڈور ہے آپ کو یاد ہوگا بڑا پولٹیکل ایشو ہوا کرتا تھا پریویس گورنمنٹ میں اور پریویس پرائم منسٹر جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ ہونے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی ویسٹن کوریڈور بھی ہوگا وہ ایسٹن کوریڈور جو اپنا مائنڈ بنا کے انہوں نے اس کو پلان کیا تھا اسی کے تحت وہ اسکیمات لے جا رہے تھے اور بلوستان کا کے پی کا جو ویسٹن کوریڈور کا مطالبہ تھا اس کو یک سر نظر انداز کیا جا رہا ہے لیکن موجودہ گورنمنٹ نے پریویس گورنمنٹ نے اس کو کنسیڈ کیا ہے اور ویسٹن کوریڈور کے جو پروجیکٹس ہیں سیپیک کے ان پہ بھی تیزی سے کام کا آغاز ہو چکا ہے جس میں جوب کوئٹا جو سیکشن ہے آپ کے روڈ کا اس کا جو ہے ایکسٹنشن ہے اور اسی طرح پر ڈی آئی خان کے ساتھ آگے جا کے یہ کنیکٹ ہوگا اور مجموعی طور پر جب یہ روڈ جو ہے کمپلیٹ ہوگا تو پھر سلام آباد اور کوئٹا میں جو کنیکٹیوٹی ہے کوئی پانچ سے چھ گھنٹے مزید جو بائی روڈ آپ ٹریول کریں گے آپ کا وقت بچت ہوگا اسی طرح صدرم بلوستان کو سی پیک کے پورٹ فولیو میں امپورٹنس دیا جا رہا ہے وہاں پر انفراسٹرکچر کے کئی ایک اسکیمات کا آغاز کیا جا چکے ہیں کچھ کے بیڈز انوائٹ کیے گئے ہیں کچھ ٹینڈرز ہو گئے ہیں کچھ ٹینڈرنگ پراسیس سے گزر رہے ہیں جن میں پاکستان کا سب سے پسماندہ ترین غریب ترین ظلہ آواران بھی ہے آواران سے اوشاب تک جو یہ روڈ اب کنسٹرکٹ ہوگا تو اس سے نہ صرف کنیکٹیوٹی میں آسانی ہوگی بلکہ وہاں پہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے لوگ ایک دیسے سے ان کی کنیکٹیوٹی بڑھے گی اور اسی طرح آواران کو اور جنوبی بلوستان کو مجموعی طور پہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور پرائم ایسر صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب نے واضح الفاظ میں چونکہ سیپیک کا جو دل ہے وہ گوادر ہے اور گوادر کی ڈیولپمنٹ مکرانڈویجن کی ڈیولپمنٹ بلوستان کی ڈیولپمنٹ اس کے بغیر سیپیک کا جو بلوستان کے عوام کے لیے پھر کوئی معنی نہیں رکھتا تو اس لیے یہ ٹاپ پیارٹی ہے کہ جو پاسٹ میں پریویس گورنمنٹ میں انرجی کی جتنے پروڈیجیکس تھے تقریباً چپیس ہرپ ڈالرز کے اس میں بلوستان کو کچھ نہیں ملا لہٰذا اب جو نیکسٹ سیپیک کے پروڈیجیکس ہیں اس میں بلوستان کو فیڈل گورنمنٹ بھی ایمی اے دے رہا ہے اور وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب اس سے زیادہ جو ہمارا رائٹ بنتا ہے ہر حوالے سے اس کو میک شور کرنے کے لیے پرائیم انسٹر سے گزارش کی ہے اور پی ایم صاحب نے ایگری کیا ہے اور سیپیک کے پروڈیجیکس میں بلوستان کو بلوستان کے ایچ آر کو ڈیولپ کیا جائے گا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگے بلوستان کے لوگوں کو جاؤز میں ٹاپ پیارٹی دیا جائے گا کل جو ہے اسی طرح سینٹ کا انتخاب ہوا سینٹر میر آسل خان بزنجو صاحب کے ریلت کے بعد جون کرنشست خالی ہوا بلوستان عوامی پارٹی نے یہ ٹکٹ میر آسل بزنجو صاحب کے فرسٹ کزن میر خالد بزنجو کو انہوں نے علاٹ کیا ان کا تعلق بلوستان عوامی پارٹی سے ہے لیکن ہے میر صاحب کے وہ کزن اور اس سے پہلے جام صاحب نے میر آسل بزنجو صاحب کے جو صاحب زادے ہیں شاویس شاویس بزنجو ان کو آفر کیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ کیاڈیٹر کے طور پر اگر وہ کنٹیسٹ کرنا چاہے تو ان کے والد صاحب کا جو نشست ہے اس پہ بلوستان عوامی پارٹی ان کو سپورٹ کرے گا لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو پھر میر صاحب کے ہی کزن خالد بزنجو کو ٹکٹ علاٹ کیا گیا اور ہم تمام جو پولیشم پارٹنرز ہیں بلوستان گورنمنٹ کے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں کل خالد بزنجو صاحب کو ووٹ دے کے ان کو کامیاب قرار دیا پندرہ سپٹمبر سے سکولز کل رہے ہیں اور اس سلسلے میں بلوستان گورنمنٹ نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے ہمارے بارہ آزار دو سو اٹارہ پرائمری سکولز پندرہ سو انیس میڈل سکولز گیارہ سو تئیس آئی سکولز ایک سو انیس آئیر سیکنڈری سکولز ایک سو ساٹھ کالجز اور یونیورسٹیز ان میں جو ایس او پیز ہیں اس کو میک شور کرنے کیلئے انتظامات ہم نے مکمل کر لی ہیں ایک کمیٹی جو ہے ہر ایک ڈپٹی کمیشنرز کی سربارائی میں وہ کانسٹیچیوٹ کی گئی ہے جس میں ڈی سی صاحب اس کے چیئرمین ہوں گے اور ایک زلے کا اور ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر اور ڈسٹرک ایلت آفیسر اس کے ممبر ہوں گے اور یہ اس بات کا پابند ہوں گے یہ ان کی ریسپونسبلیٹی ہوگی کہ تمام سکولز میں اپنے ریسپیکٹیو ڈسٹرک میں جا کے وہ وہاں پہ مانیٹر کریں گے ایڈ ماسٹر صاحب ان کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹیم کا عصہ ہوں گے ایس او پیز کو میک شور کریں گے سینیٹر ازر اور ماسکی فراہمی کو میک شور کریں گے اور اس کے علاوہ ار ایک سکول میں رینڈم بیسس پہ پانچ پرسنٹ سٹوڈنٹس کا وہ سیمپل کلیکٹ کریں گے اور پانچ سے دس پرسنٹ جو وہاں پر اسادزہ ہے اور دیگر سٹاف جو سکولز میں ہیں ان کا بھی رینڈم سیمپلنگ کریں گے تاکہ وقتاً فا وقتاً ہمیں سکولز کی جو صورتحال ہے کرونا کے بڑھنے کا یا کم ہونے کا جو بھی صورتحال بنتی ہے اس سے امبا خبر رہ سکیں اور اس کا تدارک کر سکیں اور اسی طرح رینڈم بیسس پہ اسلام سٹوڈنٹس ٹیچرز کا ہم سیمپیمیٹک بنیادوں پر سکیننگ بھی کریں گے اور اس تمام ایکسرسائز کی وجہ یہ ہے کہ خصوصاً بچوں کو پرائمری کی سطح پہ ان کو کووٹ سے ہم نے بچانا ہے اور توڑا خطشہ ہمیں اس سپٹمبر کی مئینے میں اس لیے لگ رہا ہے کہ کرونا کی کیسز کچھ بڑے ہیں جو آپ جانتے ہیں گزشتہ دو افتوں میں آلماس بارہ روز کا جو ڈیٹا ہے میرے ساتھ اس کی مطابق ام نے پانچ ازار پانچ سو اٹانوے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جن میں آٹھ سو سنتالیس کیسز جو ہے یہ پوزیٹیو ریپورٹ ہوئے جو پندرہ پرسنٹ بنتے ہیں اور لیکن گزشتہ منت اگست میں بارہ اگست تک چار ازار آٹھ سو چیتر ہمیں ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے جن میں تین سو ایک پوزیٹیو آئے تھے جو بنتے تھے چھ پرسنٹہ پندازہ لگا صرف تھے ہیں کہاں چھ پرسنٹ کہاں پندرہ بہت عرصے بعد ہمارے آسپیٹلز بلکل خالی ہو گئے تھے دو دن قبل تک صرف ایک پیشنٹ رہ گیا تھا لیکن کل شام کو دس نئے جو کووٹ کی پیشنٹس ہیں وہ ایف جے چیسٹ آسپیٹل میں انہیں آئیسولیشن فیسلٹی میں شفٹ دیا گیا ہے وہ بالکل سٹیبل ہے کسی کو بیڈ پر شفٹ نہیں کیا گیا لیکن آئیسولیشن کے لیے ہم نے وہاں پر ان کو منتقل کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ خیال رکھیں اور خصوصاً اب چونکہ سکول بھی کھل رہے ہیں تمام سیکٹرز کھل گئے میری جارلز بھی کھل گئے اب لوگوں پہ یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ احتیاط برتے ہیں اور جو ایک رمک ہے جو لاکڈاؤن ہم نے ختم کیا خدا نہ خوستہ آہستہ آہستہ واپس لاکڈاؤن کی طرف ہی نہ جانا پڑھے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کوئٹہ کراچی شارہ جو ایکسیڈنٹ سے اتنے ہماری جانی قیمتی جانی نقصانات وام پر ہوتے ہیں لوگوں کے تو جب تک ڈیول کیریج وے وہ بن جاتی ہے اس وقت تک ولوستان گورنمنٹ نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو خصوصاً جو بسز ہیں کوچز ہیں کوئٹہ کراچی جو ٹرانسپورٹ ٹریول کرتے ہیں ان میں ہم ٹریکر نصب کریں گے اور جو ہی کسی کوچ کی جو رفتار ہے وہ انڈرٹ تک پہنچے گی وہ اٹومیٹک کوچ جو ہے اس کا انڈن وہ آف ہو جائے گا وہ بند ہو جائے گا اور کوچ جو ہے وہ بلکل کڑی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ہم جرمانہ بھی آئیت کر رہے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ پانچ ہزارہ جرمانہ آئیت کرتے ہیں تو اب اس کیجول کو ہم اس کو امنٹ کریں گے اور یہ جرمانہ بھی جو ہے ہم بڑھا رہے ہیں بیس ہزار تک اور جو موٹر وے پولیس ہے انہ چے ہیں ان کو بھی ورزیرالہ صاحب نے ڈائریکشن جاری کر دیا ہے کہ دیگر بھی جو ویکلز ہیں جو تیز رفتاری کرتے ہیں اور جو سپیڈ لیمٹ ہیں ہنڈرڈ اس سے زیادہ وہ گاڑیوں کو جو ہے تیز چلاتے ہیں تو ان کو بھی ہم جرمانہ آئیت کریں گے کیونکہ جو لوگوں کی زندگی ہے وہ قیمتی ہے اس کو بچانے کے لیے جو جو اقدامات ہیں وہ بلوستان گورنمنٹ کر رہی ہے اب بریج کا ایک بڑا ایشو آئے تھا بڑا وائرل ہوا اور اس وقت بھی بلوستان گورنمنٹ کا ہمارا موقف یہی تھا کہ ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ یہ جو بریج کی پلرز ہیں شاید وہ سرک گئے ہیں یا سرک سکتے ہیں تو ویجول کی بنیاد تو ابھی آئی اس سے قبل مارچ میں ہم نے ڈی جی این ایچ اے کو لکھا تھا کہ کائنڈلی وہ ایک ری ایوالویشن ان پلرز کی کریں کمیٹی کاسٹ ٹویٹ کریں